اور کچھا چٹھا میں اس وقت کی یہ بڑی خبر روس نے اپنی پرمانوں مسائلوں کی ٹیسٹنگ کو لے کر اب کس طرح سے یہ پروسس شروع کر دیا ہے روس کی سٹریٹیجک مسائل فورسس نے ایسی مسائل کا ویڈیو جاری کیا جو دس ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے کی طاقت رکھتی ہے یاریس ٹو فور یاس مسائل ہے جو پرمانوں حملے کے لیے پوری طرح سے تیار کی گئی ہے صاف طور پر روس نے یہ سندیش دیا ہے کہ اگر پرمانوں ید ہوا تو اس کی مسائل پوری طرح سے تیار ہے مستعد ہے پھر چاہے امریکہ ہو یا پھر نیٹو کا کوئی دیش ہی کیوں نہ ہو روس کی طرف سے یہ تیار یہاں پر ہے امریکہ کے لیے گھبرانے کی جو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ راشت پتی جو بائیڈن کی سرکشہ اور کڑی کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے امریکہ میں بائیڈن کی سرکشہ میں بڑی سیندھ کی ریپورٹ سامنے آئی اور یہ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ بھی ہوا ایک کار جو بائیڈن کے کافلے کے بہت کری پہنچ گئی اور جب اس کی ٹککر ہوئی تو بائیڈن وہاں سے محض محض چالیس میٹر ہی دور تھے جو بائیڈن اپنی الیکشن ٹیم سے میٹنگ کرنے کے بعد باہر نکلے ہی تھے کہ ٹھیک دس سیکنڈ کے بعد ایک بڑی آواز آتی ہے اور جو بائیڈن چوک جاتے ہیں ان کا پورا سرکشہ حملہ الارٹ ہو جاتا ہے کیا یہ حملہ ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بائیڈن پر اچانک کیا خطرہ منڈرانے لگا؟ سیکرٹ ایجنٹ بائیڈن کو فوراں ان کی کار میں بیٹھا دیتے ہیں اور پھر دیکھی پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ جگہ ہے ڈیلا ویر اور یہاں بائیڈن ایک الیکشن میٹنگ میں آئے تھے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی تب ہی بائیڈن باہر بکلتے ہیں جہاں بائیڈن کی کار کھاڑی ہوتی ہے وہیں سے صرف چالیس میٹر کی دوری پر کھاڑی ایک ایسیو وی سے ایک سیڈان کار آکر ٹکراتی ہے سیکرٹ ایجنٹ کار کو گھیر لیتے ہیں سب اپنے ہتھیاروں کو نکال لیتے ہیں اور انگلی ٹرگر پر پہنچ جاتی ہے اس سیڈان کار میں بیٹھا شخص کون ہے؟ کیا یہ حملہ بار ہے؟ سرکشہ کرمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس پر ہتھیار تان دی ڈر کے مارے اس نے فوراں ہاتھ اوپر اٹھا لیا سوال ہے کہ امریکہ کے راشتھپتی کے سرکشہ گھیرے میں یہ کیسے گھس آیا اور آ کر اپنی کار بائیڈن کے کافلے کی کار سے جا ٹکرائی اور اس دوران ایسی آواز آئی کہ بائیڈن بھی چونک گئے پورا سرکشہ گھیرہ الرٹ ہو گیا سرکشہ کرمیوں نے راشتھپتی بائیڈن کو فوراں کار میں بیٹھایا اور انہیں اس جگہ سے دوڑ لے جایا گیا جس ویقتی کی کار بائیڈن کے کافلے سے ٹکرائی اسے فوراں ہراست میں لے لیا گیا بائیڈن سرکشت ہے لیکن امریکہ کے لیے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یکرین کا یدھ ہے جہاں پتن کی سینہ نے نیٹو کو ایسے چیلنج کیا ہے کہ امریکہ سمیت سبھی پشمی دیش چاروں کھانے چت ہو چکے ہیں اس کی وجہ گازہ پر بمباری پشمی ایشیا جل رہا ہے 20 ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے یدھ کا دائرہ یمن تک پہنچ گیا ہے اس کی وجہ چین اور تائیوان کو لے کر تنا تنی اترکوریا میں کن جونگ ان سے بڑھتا خطرہ ہے جاپاں دکشن کوریا اور امریکہ سب ان خطروں سے واقف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں چل رہی ان تمام یدھ اور جنگ کے خطروں کے بیچ امریکہ اور بائیڈن بہت زیادہ الارٹ بائیڈن کی سیکیورٹی کئی گناہ بڑھا دکھائی ہے بائیڈن کے سرکشہ گھیرے میں اور زیادہ کمانڈو تینات ہو گئے ہیں بائیڈن کی تمام مومنٹ کو لے کر اب علاقوں کو اور سینٹائز کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کے راشپتی کو ہمیشہ سب سے زیادہ خطرہ رہا ہے پھر بھی بائیڈن کے سرکشہ میں سیند ماری جا سکتی ہے یہ دیکھ کا دنیا حیران ہے ایک کار کیسے بائیڈن کے سرکشہ گھیرے میں گھس گئے اور جا کر ایک گاڑی سے جا ٹکرائی یہ واقعی ایک بڑی لاپروائی کہی جائے گی حالانکہ جس کار میں بائیڈن سوار ہوتے ہیں اس کے مقابلے کے دنیا میں کوئی دوسری گاڑی نہیں ہے یہ بات بھی سوپ رتیشت پکی ہے کیونکہ یہ بلوان ہے یہ شکتیمان ہے یہ باہو بلی ہے یہ بلشالی ہے یہ طاقتور ہے یہ زوراور ہے اس کار کی خوبیاں ایسی کی اس کے آگے مضبوطی اور طاقت کے سارے پریائے واچی شبت کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہے دنیا کی سب سے شکتی چالی شخصیت کی سب سے بلشالی کار نام ہے بیسٹ بائیڈن جب زمین پر ہوتے ہیں تو سب سے بڑے سرکشہ گھیرے میں ہوتے ہیں پھر چاہے وہ خود ہوں یا پھر ان کی کاروں کا کافلہ اس کافلے میں ان کی بیسٹ کار دنیا کی سب سے سرکشت کار مانی جاتی ہے بیسٹ امریکہ کے راشترپتی کی کار ہے اس کی طاقت کیا ہے اور یہ کس طرح بائیڈن کی حفاظت کرتی ہے اسے جاننے سے پہلے اس کار کے بارے میں کچھ خاص باتیں جان لیجیے بیسٹ ایک اٹھارہ فیٹ لمبی کار ہے جبکہ ایک آمکار دس سے بارہ فیٹ لمبی ہوتی ہے بیسٹ کا وزن قریب آٹھ ٹن ہے جبکہ ایک آمکار ایک ٹن یا اس سے کچھ زیادہ وزنی ہوتی ہے امریکہ کے راشترپتی کے لیے ایسی بارہ کاریں بنائی گئی اور ایسی ہر ایک کار کی قیمت ہے پندرہ لاکھ ڈالر یعنی قریب دیارہ کروڑ روپے امریکہ کے راشترپتی کی سرکشہ کے آگے رکم مائنے نہیں رکھتی راشترپتی کی سرکشہ کے لیے ہی یہ کار بنائی گئی ہے ڈیلا ویئر میں جو ہوا اگر اس کی جگہ کوئی ایسی گاڑی ہوتی جس میں ویسپوٹک ہوتا تو کیا ہوتا خطرے کو سمجھا جا سکتا ہے اس لیے یہ سوال کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سواری اتنی مہنگی کیوں ہیں اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے تو جو بائیڈن کے کافلے سے آج ایک گاڑی ٹکرا گئی ہے لیکن جو بائیڈن کی گاڑی کیسے دکھتی یعنی کیونکہ بیسٹ کار کا موڈل کیا ہے لگ بھگ لگ بھگ ایسا ہی بیسٹ کار کا موڈل ہے جس بیسٹ کار سے جو بائیڈن سفر کرتے ہیں لیکن بیسٹ کار میں کس طریقے کی تیکنولوجی لگی ہوئے بیسٹ کار میں بہت ہی آدھونک جی پیس سسٹم لگایا گیا یعنی کی تیکنولوجی کلی جو نیوکیشن سسٹم ہے جی پیس کمیونکیشن سسٹم ہے وہ اپگریڈی جی پیس کمیونکیشن سسٹم اس میں لگا ہے اس کار میں اس کے علاوہ سیٹلائٹ فون بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے پینٹیگون سے باتشیت کی جا سکتی ہے تو دیکھیں آپ کتنے آدھونک طریقے سے یہ لیس ہے اور ہم آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں سیٹلائٹ فون ہے یہاں سے سیدھے طور پر جو بائیڈن یا کوئی بھی راشت پتی ہو وہ سیدھے طور پر پینٹیگون سے باتشیت کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بیسٹ کار میں آٹھ انچ موٹی بکتر لگی ہوئی ہے اس پر کیمیکل اور جیوک اٹیک بھی بے اثر ثابت ہوتا ہے یعنی کی کوئی بھی پرندہ اس پر نہیں مار سکتا ہے اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس بیسٹ کار کے شیشے ایسی گولی کا بھی سامنا کر سکتے ہیں جو کسی بکتر بند گاڑی کو بھی بھید سکتی ہے تو دیکھیں ویسپورٹک کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے جو شیشے ہے اتنے مضبوط ہے کہ کوئی بھی بکتر بند گاڑی کو بکتر بند گاڑی اسے بھید نہیں سکتی ہے اس طریقے کی تیکنولوجیز بیسٹ کار میں بنی ہے بیسٹ میں کسی ٹانک کی طرح بکتہ لگا ہوا ہے جو بڑے ویسپورٹک کو بھی جیل سکتا ہے تو دیکھیں کوئی بھی بڑا ویسپورٹک ہو یہ گاڑی اتنی مضبوط ہے کہ کسی بھی ویسپورٹک کو یہ جیل سکتا ہے یعنی کہ ویسپورٹک پروف یہ گاڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے بیسٹ کہا جاتا ہے بیسٹ کار کے ڈرائیور کو سیکرٹ سرویس ٹریننگ دیتی ہے تاکہ وہ کسی بھی ایمرجنسی والے حالات میں راشتبتی کا سرکشت نکال سکتے ایسا ہی ڈیلا ویر میں بھی ہوا بائیڈن کو فوراں وہاں سے نکال دیا گیا بائیڈن کی کار کے آسپاس سیکرٹ ایجنٹ کی گاڑیاں چلتی رہتی ہیں جو اسے پوری سرکشہ دیتی ہیں یہ راشتبتی کی گاڑی کی ڈھال کی طرح ہوتی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بیسٹ کار نکلتی ہے تو اس کے ایک ساتھ کافیلے میں کون کون سی گاڑیاں ہوتی ہیں سب سے آگے سویپرز ہوتے ہیں یعنی نو موٹر سائیکل پر سوار پولیس کرمی جو ایک طرح سے پیٹرولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے روٹ کا جو راستے کی جانکاری پیچھے کنٹرول روم والی کار کو دیتی رہتی ہے اس کے پیچھے لیڈ کا جو راستہ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے سپیر کا جو ہو بہو بائیڈن کی بیسٹ کار جیسی ہی ہوتی ہے اس کے بعد بھی لیڈ کار ہی ہوتی ہے یعنی وہ بیسٹ جس میں امریکہ کے راشتہ پتی سوار ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے سیکرٹ سرویس ہاف بیک کار جس میں کمانڈو ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے کنٹرول کار یا وچ ٹاور جو پورے کافلے کی نگرانی کرتی ہے اس کے پیچھے پریس بس ہوتی ہے پریس بس کے پیچھے حضمت یونٹ ہوتی ہے جو نیکلر حملہ یا جیوک حملہ یا پھر کیمیکل حملے سے بچاتی ہے موسیقی